دا ٹائم ہیز کم یعنی کہ اب وقت آ چکا ہے یہ دراصل وہ نعرہ ہے کہ جو اس وقت بڑی ہی تیزی کے ساتھ اور بڑی ہی شدت کے ساتھ اسرائیل کے کٹر یہودیوں کے مو سے سنا جا رہا ہے اور وہ لوگ یہ نعرہ لگائیں بھی کیوں نہ کیونکہ فائنلی اب وہ لگ بھاگ دو ہزار سال کے بعد وہ کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا انہوں نے نہ صرف ہمیشہ سے بڑی ہی بے سبری کے ساتھ انتظار کیا ہے بلکہ کئی بار اس کو کرنے کی کوشش بھی کی ہے مگر لاکھ کوششوں کے باوجود کبھی کرنا سکے تھے مگر فائنلی اب وہ ہونے جا رہا ہے اگر آپ لوگ بھول چکے ہیں تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ سات اکٹوبر سن دوہزار تیس کے دن جب ہماس نے اسرائیل کے اوپر اپنا ایک اٹیک لانچ کیا تھا تو اس کے اسپوکسپرسن یعنی کے ابو عبیدہ کی طرف سے دیئے گئے بیان میں اس اٹیک کے پیچھے بہت سارے ریزنز بتائے گئے تھے انہی بہت ساری وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی تھی کہ کیونکہ اسرائیلی بہت جلد ہی دوہزار سال کے بعد پہلی بار وہ قربانی کرنے جا رہے ہیں جس کا انتظار انہوں نے لمبے وقت سے کیا ہے اور جو قربانی کرنے سے ظاہر ہے پوری مسلم دنیا میں اتھل پتھل مچ سکتی ہے ہماس کی ابو عبیدہ کا اشارہ دراصل سیدھے طور پر ان پانچ بچیوں کی طرف تھا جن کو ٹھیک ایک مہینہ پہلے ہی یعنی سپتمبر میں امریکہ کی راجدھانی ٹیکسس سے اسرائیل میں لایا گیا تھا پہلی بات تو یہ کہ ان بچیوں کو بڑی ہمینت کے بعد ڈھونڈا گیا تھا اور ساتھی ساتھ پانچ لاکھ ڈالرز کی ایک موٹی رقم سے خرید کر لایا گیا تھا پلین کلیر تھا کہ اسرائیل میں لانے کے بعد ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بال کی جائے گی ان کی پرورش کی جائے گی اور پھر اگلے ہی سال یعنی دوہزار چوبیس کے اپریل کے مہینے میں مسجد اقصہ کے ٹھیک سامنے جو پہاڑ ہے اس پر ان کی قربانی دی جائے گی ویسے تو اس وقت ہی یہ ٹاپ ایک پوری دنیا کی میڈیا میں کافی چھایا رہا تھا اس کو لے کر کافی کانٹروورسی ہوئی تھی سوشل میڈیا پر کافی آپس میں ایک دوسرے سے ڈیویڈ وغیرہ بھی ہونے لگی تھی اور پرسنلی میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ بھلے ہی اس کو بڑی محنت کے بعد ڈھونڈ کر لائیا گیا ہو موٹی رقم سے خریدا گیا ہو لیکن پھر بھی شاید یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکے گا کیونکہ ایسا کرنے سے پہلے ظاہر ہے اس کو نہ صرف لاکھوں فلسطینیوں کا ہی سامنا کرنا پڑے گا بلکہ پھر آس پاس میں وہ عرب دیش بھی موجود ہیں جو لگ بگ پوری طریقے سے مسلم ہی ہیں مسلم دنیا کے علاوہ باقی دنیا کا پریشر بھی اسرائیل یا پھر کٹر یہودیوں کو یہ سب کرنے نہیں دے گا مگر دوستو وہ سارے ہی اندازے غلط ثابت ہوئے کیونکہ جیسا کہ انہوں نے تیہ کیا تھا کہ اپریل کے مہینے کے شروع میں وہ لوگ ایسا کریں گے تو اب خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ مقررہ وقت پر ہی یعنی اپریل کے مہینے میں قربانیاں کرنے کی تیاریاں شروع کر چکے ہیں اور ایسا شاید اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ خود اسرائیل یا پھر اسرائیل کے یہودی کٹرنیتا اور کچھ یہودی جو گرب وغیرہ ہیں وہ بھی غازہ کی اس جنگ سے اس چیز کو اوبزر کر چکے ہیں کہ ہم چاہیں جو کچھ بھی کر لیں آس پاس کے مسلم دیشوں کو کچھ خاص فرق نہیں پڑنے والا ہے مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر پانچ بچیوں کی قربانی پر اتنا زیادہ حلہ کیوں آخر یہ لوگ قربانی کر ہی کیوں رہے ہیں اور جب یہ قربانی کر لیں گے تو اس کے بعد ہوگا کیا تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کوئی عام قربانی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک خاص طرح سے پورے اتمام کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے وہ بھی کسی نہ کسی بڑے مقصد کے لیے اور ظاہر ہے یہودیوں کے خود کے مطابق ان کے پورے اتحاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک صرف نو بار ہی اس طرح سے قربانی کی گئی ہے آخری بار کہ جو نوی قربانی تھی وہ آج سے لگ بگ دو ہزار سال پہلے اس وقت کی گئی تھی کہ جب ان کا سیکنڈ ٹیمپل یعنی کی حیکل سلمانی وغیرہ موجود ہوا کرتا تھا مگر پھر اسی دور میں ہی رومن ایمپائر نے ان کے سیکنڈ ٹیمپل کو کہ جو ان کی سب سے مقدس جگہ ہوا کرتی تھی اس کو پوری طریقے سے تباہ کر دیا اور تب سے لے کر آج تاک یعنی کہ پچھلے دو ہزار سال میں پھر ایک بھی بار اس طرح کی کوئی قربانی نہیں ہو سکی یہودی ربیس کا لمبے وقت سے ماننا ہے کہ جو اب اگلی یعنی کہ دسوی قربانی ہوگی اس کے ہوتے ہی ہم ایج آف مسیح یعنی کہ اپنے اس مسیحہ کے دور میں داخل ہو جائیں گے کہ جس کا ہم لمبے وقت سے انتظار کر رہے ہیں یاد رہے دوستو کہ جس کو یہودی لوگ اپنا مسیحہ بولتے ہیں اور جس کا وہ بڑی ہی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں مسلم سکولرز کے مطابق یہ دراصل دجال ہوگا مسلم سکولرز کے مطابق یہ وہی دجال ہوگا کہ جس کا کونسیپٹ اسلام میں پایا جاتا ہے اور جو اسلام کے مطابق قیامت سے پہلے ہماری اس دنیا میں ظاہر ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر ایک بار یہ قربانی وغیرہ ہو گئی تو پھر مسجد اکسا کے جہاں سے پہلے ہی بہت ساری جھڑپو وغیرہ کی خبریں آتی ہی رہتی ہیں وہاں پر کٹر یہودیوں کی طرف سے حملے اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ جتنے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیے گئے ہیں کیونکہ قربانی کے بعد اگلا ٹارگیٹ مسجد اکسا کا ڈسٹرکشن یعنی کہ مسجد اکسا کو شہید کرنا ہی ہوگا کیونکہ ان ایکسٹرمسٹ یہودیوں کا یہی ماننا ہے کہ مسیحہ کے آنے سے پہلے ہمارا وہ ٹیمپل بنانا ضروری ہے کہ جس کو دو ہزار سال پہلے رومن ایمپائر کی طرف سے ختم کر دیا گیا تھا جس کو یہ لوگ سیکنڈ ٹیمپل کے نام سے یاد کرتے ہیں جبکہ اب یہ جو تیسری وار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو تھرڈ ٹیمپل کا نام دیا جاتا ہے یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا وہ سیکنڈ ٹیمپل کہ جس کو دو ہزار سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا وہ دراصل ٹھیک اسی جگہ پر موجود ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر آج مسلمانوں کی وہ مسجد اقصہ موجود ہے کہ جس کو اسلام میں مکہ مدینہ کے بعد تیسرا سب سے پویتر یعنی کی مقدس اسطحان مقدس جگہ مانا جاتا ہے تو کل ملا کر تھرڈ ٹیمپل یعنی کے حیکل سلیمانی کہ جس کو بنانا ہی اس وقت اس وقت اسرائیل کے بہت سارے کٹر یہودیوں کا سب سے بڑا سپنا ہے اس کا بننا دراصل مسجد اقصہ کے ڈسٹرکشن پر ڈپینڈ ہے جو ظاہر ہے آج کے دور میں کوئی معمولی بات نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں ہونے والی اس قربانی وغیرہ کی پوری دنیا میں اتنی زیادہ چرچہ ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم مانس نے اس چیز کو حملہ کرنے کے پیچھے ایک وجہ بھی بنا ڈالا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے صرف دشمن ہی نہیں بلکہ کئی بار تو اس کے دوست بھی وقت وقت پر اس کو ان تمام چیزوں کو لے کر وارننگ دیتے رہتے ہیں فیلحال دوستو اس مدے سے ریلیٹڈ کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں باقی ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکیسٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرا سیکنگ چینل کے جس پر میل لی میں نیوز وغیرہ کور کرتا ہوں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ڈسکرپشن اور کومنٹس باکس میں لنک مل جائے گا باقی یوٹیوب پر ساجز روحیب لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو بھی اگر انفرمیٹیو لگی ہو لائک کریں دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی میں بلائیکن کو پریس کریں